بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو ایک بار پھر خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل ارتر الغازی کے سیزن ٹو کی اپیسوڈ نمبر چھپیس کے بارے میں بتانے اور دکھانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اپیسوڈ نمبر چھپیس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور کیا گیا دیکھنے کو ملے گا ڈراما کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں دوستو اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ تیمور کو جبش کے ساتھ اپنے قبیلے میں کھڑا ہے اور کو جبش سے کہہ رہا ہے کہ میں امی آلیہ جان کی بتیجی کو لینے کاروان سرائے میں جا رہا ہوں اور تم تاجر افراسیاب پر نظر رکھنا جس پر کو جبش گھبرا جاتا ہے اور تیمور سے کہتا ہے کہ کیوں بھائی کیا ہوا ہے کیا آپ نے اس میں کوئی مشکور چیز دیکھی ہے کیا جس پر تیمور کہتا ہے کہ نہیں لیکن آج کل مجھے صرف اور صرف اپنی تلوار پر یقین ہے اور کسی پر نہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوہان اور ترگت اپنے گھڑوں کے پاس کھڑے ہیں اور اسی دوران اوپر سے حلیمہ سلطان آ جاتی ہیں اور ترگت اور دوہان سے کہتی ہیں کہ مجھے ارترل سے بات کرنی ہے ارترل کہاں ہے اس پر ترگت کہتا ہے کہ بھائی جہاں پر گئے ہیں وہ فاضح واپس آئیں گے تو آپ سے ضرور ملیں گے جس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ مجھے پتا ہے لیکن ان کا اس قبیلے میں واپس آنا بہت مشکل ہے حلیمہ سلطان ان سے کہتی ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ارترل کہاں ہے تو مجھے بتاؤ میں خود ان سے ملنے جاؤں گی جس پر دوہان کہتا ہے کہ آپ کا قبیلے سے بہر جانا بلکل بھی خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ منگول ہمارے قبیلے کے اردگرد موجود ہیں جس پر ترگت کہتا ہے کہ ہمیں پتا بھی نہیں ہے ارترل بھائی کہاں ہے جس پر حلیمہ سلطان انہیں غصے سے دیکھتی ہیں اور دوہان کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور پھر حلیمہ انہیں غصے سے دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں اور پھر دوہان ترگت سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے میں نے حلیمہ سلطان سے اور حیمہ امی جان سے جھوٹ بولا ہے میں نے ساری زندگی اتنا جھوٹ نہیں بولا اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں پر بیٹھ کر قبیلے سے نکل جاتے ہیں جب حلیمہ سلطان انہیں جاتے ہوئیے دیکھتی ہیں تو وہ بھی گھوڑے پر بیٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہیں تھوڑا سا آگے جانے کے بعد دوہان ترگت سے کہتا ہے کہ بھائی جان حلیمہ سلطان ہمارا پیچھا کر رہی ہیں اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا ارترل بھائی ہم سے نراز ہو جائیں گے اس پر ترگت کہتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا چلا کہ حلیمہ سلطان ہمارے پیچھے آ رہی ہیں یہ سن کر دوہان کہتا ہے کہ بھائی اب ہم ارترل بھائی سے بھی جھوٹ بولیں گے جس پر ترگت کہتا ہے کہ دو پیار کرنے والے اگر اپس میں مل لیں گے تو ہم جھوٹے ہی سئی دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کاروان سرائے میں کاروان سرائے میں سلطان الہدین کا سپاسلار ارتکاش بیٹھا ہوا ہے اسی دوران وہاں آلیہ کی بھتیجی گونجا گل آتی ہے جب ارتکاش گونجا گل کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں کس کام سے آئی ہیں جس پر گونجا گل کہتی ہے کہ میں اپنی پھپو آلیہ جان سے ملنے جا رہی ہوں جس پر ارتکاش کہتا ہے کہ آپ کے والد کونیا سے کیوں نہیں آئے گونجا گل کہتی ہیں کہ سلطان کے محل میں ابھی میرے والد کا کام ختم نہیں ہوا پھر گونجا گل ارتکاش سے کہتی ہیں کہ سلطان نے آپ کو اتنی دور کیسے آنے دیا وہ تو آپ کے بغیر محل کے اندر بھی نہیں جاتے جس پر ارتکاش کہتا ہے کہ مجھے سلطان نے ایک بہت اہم کام پہ بیجا ہے دوستو اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور عبدالرحمان اسی کاریوان سرائے میں داخل ہوتے ہیں اور عبدالرحمان حمزہ سے کہتا ہے کہ ہم یہاں ایک دفعہ ارترل بھائی کو بھی ڈھوننے آئے تھے جس پر حمزہ غصے سے کہتا ہے کہ وہ دن اب گزر گئے ہم نے ان کی خاطر اپنی جان تیلی پر رکھی مگر انہوں نے ہماری پیڑ پر چھوڑا کھومپا ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کر دیا اور پھر حمزہ اپنے سپائیوں سے کہتا ہے کہ پتہ کرو اکابر ارتکاش کون ہے اور اسے میرے پاس لے کر آؤ اس کے بعد حمزہ اور عبدالرحمان بھی کاریوان سرائے میں داخل ہو جاتے ہیں حمزہ عبدالرحمان سے کہتا ہے کہ تمہیں بہت جل نویان کی خصوصیات کا پتہ چل جائے گا اسے دوران ایک سپائی ہمزہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ سامنے بیٹا شرس ارتکاش ہی ہے ہمزہ سپائی سے کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنی جگہ سنبھال لے مگر اسی دوران اکابر ارتکاش کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی گھڑ بڑھ ہے دوستو اسی دوران ہمزہ کے سپائی حملہ کر دیتے ہیں اور اکابر ارتکاش کے سپائیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر اکابر ارتکاش بھی تلوار نکال کر ہمزہ کے سپائیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے مگر ہمزہ کے سپائی کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے اکابر ارتکاش زیادہ دیر تک مضاہمت نہیں کر سکتا اور ہمزہ اور عبد الرحمن انہیں گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر ہمزہ جا کر آلیہ کی بتیجی گونچا گل کو بھی پکڑ لیتا ہے اس کے بعد ہمزہ ارتکاش سے پوچھتا ہے کہ تم سلطان الہودین کی کتے ہو اس پر اکابر ارتکاش کہتا ہے کہ ہوش کرو سلطان الہودین کے سپائی پہ ہاتھ اٹھنا موت کو دعوت دینا ہے اس پر ہمزہ اپنے سپائیوں سے کہتا ہے کہ اکابر ارتکاش کو اور اس لڑکی کو اکٹھا باندو دوستو دوسری جانب آپ دیکھیں گے ارترل غازی غنی کی غار میں بیٹھ ہوا ہے اور اسی دوران دھوان اور ترگت غار میں داخل ہوتے ہیں ارترل ان سے گلے ملتا ہے اور ارترل ان سے کہتا ہے کہ عبد الرحمان نویان کی فوج میں گھس گیا ہے اور پھر ارترل ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں غدار کا کوئی پتہ چلا ہے جس پر دھوان کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں تو کوچہ بش پر شک تھا مگر ہم نے خود اس کو منگولوں سے بچایا ہے دوستو اسی دوران اس غار میں حلیمہ سلطان بھی آ جاتی ہیں اور ارترل حلیمہ سلطان کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور پھر وہ خلصے سے دھوان اور ترگت کو دیکھتا ہے جس پر دھوان اور ترگت اپنی آنکھیں چھکا لیتے ہیں اور پھر ارترل حلیمہ سلطان سے مسکرا کر ملتا ہے دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کہ حمزہ اور عبد الرحمان نے اکابر ارتکوش اور گنجا گل کو کاروان میں پکڑا ہوا ہے دوستو اسی دوران کاروان سہرائے میں تیمور اپنے سپائیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے جس پر حمزہ اسے دیکھ کر کہتا ہے یہ سن کر تیمور اور اس کے سپائی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور ان کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے تیمور کے سپائی حمزہ کے ساتھ آنے والے تمام سپائیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر تیمور حمزہ کو گرا لیتا ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ حمزہ کو قتل کرتا حمزہ کا سپاہی تیمور کی سپائی کو قتل کرنے لگا ہوتا ہے اور تیمور کی توجہ جیسی اس طرف جاتی ہے حمزہ تیزی سے اٹھتا ہے اور ایک رسی کو کٹ دیتا ہے جس کے ساتھ بہت بہت بڑا پتھر بندہ لٹک رہا ہوتا ہے تاکہ وہ پتھر ارتکش کے اوپر گھر جائے اور ارتکش مر جائے جب تیمور یہ صورتحال دیکھتا ہے تو تیزی سے بھاگتا ہوتا ہے اور ارتکش کو اور گونجا گل کو اس پتھر کے نیچے سے ہٹا لیتا ہے اسے دوران حمزہ اور عبلو رحمان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد اقابر ارتکش تیمور کا شکریہ دا کرتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون سے کبیلے سے ہو جس پر تیمور کہتا ہے کہ میں دودھر کا کبیلے سے ہوں اری ارتکش اس سے پوچھتا ہے کہ ہم پر حملہ کرنے والے کون تھے جس پر تیمور کہتا ہے کہ یہ کائی سپائی تھے اب یہ نویان کے لیے کام کرتے ہیں پھر تیمور اقابر ارتکش سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں جس پر وہ بتاتے ہیں کہ میں سلطان الہدین کا سلار ہوں تیمور حیران ہو جاتا ہے پھر تیمور اکابر اتاکش کو اپنے قبیلے لے جاتا ہے قبیلے میں داہل ہوتے ہی تیمور کو کوجہ بش ملتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ بھائی کیا ہوا جس پر تیمور اسے کہتا ہے کہ حمزہ اور عبدالرمان نے اکابر اتاکش پہ حملہ گیا اور انہیں مارنے کی کوشش بھی گی تیمور کوجہ بش سے کہتا ہے کہ اکابر اتاکش کے کچھ سپاہی زخمی ہیں جاؤ اور ان کو دیکھو اور پھر تیمور اکابر تاکش سے کہتا ہے کہ آئیں ہمارے خیمے میں چلیں جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے ہائمہ خاتون سے ملنا چاہوں گا اور ان کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں جس پر تیمور اپنے سپائی باکر سے کہتا ہے کہ انہیں ہائمہ خاتون کے خیمے میں لے جاؤ جبکہ تیمور گنچا گل کو لے کر اپنے خیمے میں آتا ہے اور صدار خوشنود کو بتاتا ہے کہ حمزہ اور عبدالرمان نے نویان کی سپائیوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کیا جس پر عالیہ کہتی ہے کہ ارترل کی غلطیوں کا خمیازہ ہم آج بھی بھوکت رہی ہیں صدار خوشنود تیمور سے پوچھتے ہیں حمزہ اور عبدالرمان وہاں کیا کر رہے تھے جس پر تیمور کہتا ہے کہ وہ ارتکش کو پکڑنے آئے تھے جس پر صدار خوشنود حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ارتکش بھی وہاں موجود تھے اور تیمور سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے ان کی بھی جان بچائی جس پر تیمور کہتا ہے جی بابا جس پر صدار خوشنود کہتا ہے کہ تم نے انہیں اپنے خیمے میں آنے کی دعوت کیوں نہیں دی جس پر تیمور کہتا ہے کہ میں نے ان کی جان بچائی اور خیمے میں آنے کی دعوت بھی دی لیکن وہ پہلے حیمہ خاتون کے خیمے میں چلے گئے یہ سنکر صدار خوشنود کو بہت دکھ ہوتا ہے پھر آلیہ اپنی بھتیجی کو لے کا دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے اور پھر اس سے کہتی ہے کہ میں بہت جلد ان دونوں قبیلوں پر قبضہ کر لوں گی اور تمہارے لیے میں نے ایک لڑکا دیکھ لیا ہے اس پر گونجا گل پوچھتی ہے کہ کون سا لڑکا جس پر آلیہ کہتی ہے کہ سلمان شاہ کا بیٹا کو نکتو دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اکابر اتقو شاہمہ خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں کہ منگولوں کے ہاتھوں آپ کا جو نقصان ہوا ہے مجھے اس کا بہت دکھ ہے اور سلطان الہودین کو بھی بہت زیادہ دکھ ہے اکابر اتقو شاہمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ منگولوں نے آپ کو ایک دفعہ نقصان پہنچایا مگر دوسرے نقصان آپ نے خود کیا ہے ارترل کو کام سے ہٹا کر آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ آپ کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے میں جانتا ہوں ارترل ایک زبردست جنگجو اور سالار ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ارترل سے بہت ضروری بات کرنی ہے اگر آپ کا ارترل سے کوئی رابطہ ہو تو آپ ان کو بتائیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں دوستو اسی دوران وہاں سردار خوشنود اور تیمور آ جاتے ہیں اور وہ اہمہ خاتون سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم لوگ یہاں بیٹھ سکتے ہیں جس پر اہمہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ یہ کس لیے پوچھتے ہیں ہیں جبکہ دونوں قبیلے ایک ہو چکے ہیں پھر اکابر ارتکش سردار خوشنود سے کہتے ہیں کہ میں نے جو سنا اس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے اور مجھے مایوسی ہوئی ہے مجھے امید ہے آپ جلد ہی اس غلطی کو صدار لیں گے اس پر سردار خوشنود پوچھتے ہیں آپ کون سی غلطی کی بات کر رہے ہیں محترم اس پر ارتکش کہتے ہیں کہ ارترل کو قبیلہ بدر کرنے کی غلطی اکابر ارتکش مزید کی کہتے ہیں کہ میں یہاں سلطان الہدین کے حکم سے منگولوں کے خلاف ہونے والی جنگ کی صفتحال کا معنی کرنے آیا ہوں مگر میں نے یہاں دیکھا ہے کہ نویان نے یہاں تمام قبیلوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور وہ دو بڑے قبیلوں کائی قبیلہ اور دو درگا قبیلہ کے ساتھ خود مصروف ہے وہ مزید کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ نویان کے مزید حملوں سے کم پہیں گے نویان سردیوں میں آپ پر شدید حملے کرے گا اس لیے آپ کو سپائیوں کی ذمہ داری کسی قابل شخص کو سوٹنے چاہیے تاکہ نہ مجھے اور نہ سلطان الہدین کو کوئی پرشانی کا سامنا ہو اکابر ارتکش کی یہ باتیں سن کر تیمور کہتا ہے کہ جس شخص نے آپ کی جان بچائی کیا آپ کو اس شخص کی قابلیت نظر نہیں آتی جس پر اکابر ارتکش کہتے ہیں کہ بات اگر صرف بہادری کی ہوتی تو میں ضرور تمہاری طرف اشارہ کرتا لیکن نویان جیسے شخص کو شکست دینے کیلئے ارترل جیسے ذہن شخص کی ضرورت ہے اور پھر اکابر ارتکش خود سے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں اس پر مزید بات کروں گا دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور عبدالرحمن نویان کی قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نویان نے اپنا خنجر عبدالرحمن کی گردن پر رکھ ہوا ہے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو میں نے ایک کام دیا تھا اور تم وہ کام بھی نہیں کر سکے میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس پر عبدالرحمن نویان سے کہتا ہے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے ہمارے جاسوس نے تمہیں غلط خبر دی تھی یوں کہ ہمارے منصوبے کی خبر تیمور کو بھی تھی اگر تیمور وہاں نہ آتا تو ہم اپنا کام جلدی نبٹا لیتے جس پر نویان کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے ایمور کو میرے منصوبے کا پتا نہیں چل سکتا جس پر عبدالرحمن نویان سے کہتا ہے کہ میں جاسوسوں کی غلطی کی سزا ہمیں نہ دو لیکن اگر تم پھر بھی ہمیں مارنا چاہتے ہو اور اپنے جاسوسوں کی غلطی کی سزا ہمیں دینا چاہتے ہو تو بے شک ہمیں مار دو اس کے بعد نویان غصے سے اپنا خنجر پیچھے کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارترل غنی کی غار میں بیٹھ ہوا ہے جبکہ دوان بھی قبیلے سے لوڑ کر اس غار میں آ جاتا ہے اور ارترل کو بتاتا ہے کہ عقابر ارتکش آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں پھر دوان ارترل کو بتاتا ہے کہ حمزہ اور عبدالرحمن نے عقابر ارتکش کو پکنے کی کوشش کی لیکن دیمور ان کو چھڑا کر قبیلے لے آیا اس پر ارترل کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عبدالرحمن نے نویان کو قائل کر لیا ہے پھر دوان ارترل سے کہتا ہے کہ دیلی دمیر اور طبیب عارف نے مجھے آپ سے ملنے کے لئے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو جا کر بتاؤں عقابر ارتکش آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس پر ارترل دوان سے کہتا ہے کہ کسی کو بھی یہ بات پتا نہیں چلنی چاہیے کہ میں عقابر ارتکش سے ملا ہوں اور پھر ارترل کہتا ہے کہ میں آج رات قبیلے جاؤں گا اور پھر مزید دوان سے کہتا ہے کہ میری بات غور سے سنو تم عقابر ارتکش کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے بتاؤ کہ ارترل آپ سے کبیلے کے قریب کہیں بھی ملنا چاہتا ہے دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود اپنے سب گھر والوں کے ساتھ ہائمہ فاتون کے خیمے میں روشنی کا آتھ مانگنے کے لئے جاتے ہیں جبکہ دوسری طرح عقابر ارتکش ارترل سے ملنے کے لئے خیمے سے بائی نکلتا ہے اور کچھ باش چھپ پر ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی دوران جب سپاہی عقابر ارتکش کے ساتھ چلنے لگے ہوتے ہیں تو وہ انہیں منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس قبیلے میں محفوظ ہوں میں کچھ دیت چیل قدمی کرنا چاہتا ہوں تم لوگ یہیں انتظار کرو اس کے بعد عقابر ارتکش وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کوجہ باش بھی کمان اور تی لے کر ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اس کے بعد عقابر ارتکش جنگل میں ایک پتھر کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھا بچ بھی وہاں جا کر ایک سائل پر چھپ جاتا ہے اور دوسری طرف سے ارترال آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ مجھے ہی تلاش کر رہے ہیں وہ ارترال کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور ارترال ان سے گلے ملتا ہے اس دوران طبیب عارف بھی وہاں آتے ہیں اور ایک پتھر کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ